بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو حلقہ کرنے کا ذریعہ ہے خوران پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے ٹوٹے دلوں کو جڑتا ہے اور بیمار دل کی شفاہ ہے اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو رازی کرنا مناسب سمجھا گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی محلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ہو سکتا ہے تمہاری محبت کو ہی اللہ تمہارے نصیب میں لکھ دے تحجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے بنا پڑے سکون نہیں ملتا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہِ الٰہی میں قبول ہو چکی ہے ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے خابل نہیں رہتے اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے اللہ کو پاؤگے تو چین پاؤگے ورنہ تڑپتے رہ جاؤگے آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے وہ بھیجے گا مدد سنو تم دعائیں کرتے رہنا کچھ رشتے اللہ تعالی خود ختم کرواتا ہے تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے جس نے نماز خائم کی اس نے کامیابی حاصل کی دعا اور تڑپ مخدر بدل دیتی ہے اللہ سے مانگو پھر مانگو مانگتے رہو وہ دے گا وہ ہی دے گا کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حق دار ہوتی ہے جزاک اللہ